یوں تو دیکھا جائے تو یوگی سرکار گاؤں کے وکاس کے لیے بڑے بڑے فیصلے لیتی ہے پر امیدوں پر پانی فیرتے دکھ رہے ہیں وہاں کے ذمہ دار وکاس کاریوں کے لیے پیسہ نہ آئے تو سرکار کو دو سی ٹھہراتے ہیں پر گرام وکاس کے لیے پردھان کے کھاتے میں پیسہ آئے اور اوپیوگ نہ کریں تو کس کی گلتی مانی جائے گی یہ سوال اٹھتا ہے کہ سرکار کے اول وکاس کے لیے پیسہ بھیج دیتی ہے تو کیا اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جنتہ تک پیسہ پہنچا وکاس ہوئے ہر طرح کی جانکاری ان کا لینا کام ہے بوٹ مانگے جاتے ہیں جنتہ جب جیت کی مالا انہیں پہنا دیتی ہے تو وہ جنتہ کی ہار کر دیتے ہیں وکاس کے نام پر کھانا پورتی کرتے ہیں اور جنتہ ہر معاملے میں تھگی جاتی ہے اتھا پردیش کے فتح پور جنپت کے صاحب گنج گاؤں میں اسی طرح کا معاملہ دکھنے کو مل رہا ہے جہاں پردھان چناؤ گاؤں کے پردھان نے وہاں کی جنتہ سے بڑے بڑے وعدے کیے بڑے بڑے وعدے پورے کرانے کی بات بھی کہی لیکن کیا کچھ بھی نہیں گیا آخر وکاس کے بڑی بڑی کہانیاں جو لکھی جانی تھی وہ بھی نہیں لکھی گئی اور اب تو پردھان کا کارکال بھی ختم ہونے کے نزدیک ہے اور جو نئے پردھان کی تیاری کر رہے ہیں وہ سوچ وچار میں پڑ گئے ہیں کہ جنتہ کو کیسے چھلا جائے اور اس گاؤں کی حالت اور بھی بد سے بتر ہو چکی ہے نہ تو وہاں پکی سڑکیں ہیں اور نہ سوچالے ہیں اور نہ ہی کوئی آنگن باڑی ہے یہ ہے وکاس کے نئے آیام جو کہ آپ کو اس گاؤں میں دیکھنے کو ملیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے تو کیا کبھی کوئی وکاس ہوگا کیا کوئی کبھی یہاں آئے گا اور وکاس کرے گا وہاں پہ جو آنگن باڑی کے اندر ہے وہاں کا راستہ بلکل گندہ ہے کیچڑ یکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا بیوستہ کرے گا اس کے لئے یہ بیوستہ ہے کہ یہاں گاؤں میں مٹھی تو ملے گی نہیں تو وہ باہر سے آئے گی جب باہر سے آئے گی تو ابھی جیسے سیجن اچھا ہوگا ابھی وہاں کیچر بھی بڑا تو کوئی تکتر بھی نہیں بھی سکتا جیسے وہاں تکتر جانے کی بیوستہ ہو جائے گی تو تتکال اس میں مٹھی پہلے ڈلوا کہ اس کے بعد اس میں انتر لاکھیں جب وہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پردھان جن ایک بھی سوچالے نہیں بنوائے نہ ہی کالونیا بنی ہے اس میں آپ کیا کہیں سوچالے بنانے کے لیے پہلے ہم لوگوں کو یہ ملے بھی ملا تھا کہ لا بھارتی کے کھاتے میں پیسہ جائے گا اور لا بھارتی سویم بنوائے گا تو ہم جتنی گرام سب آئیں ہم سب میں دگی پیٹھتے چلے گئے کہ سب لوگ اپنا اپنا سوچالے بنوائے ہوں ہم سے بابا جاتو پہلے اس کے علاوہ وہاں پہ ویدھوا رہتی ہیں کہ روڈ پر ہی ان کو آج تک کوئی بھی آرے یہاں تو کیچر میں جاتی ہیں یہ بتائی کیا پردھان جن ایک بھی سوچالے بنوائے ہیں ایک بھی نہ کیا ایک بھی مکان دیئے ہیں کسی کو کچھ نہیں کالونیا ایک بھی بنی ہے نہ کیا کوڑے دان ایک بھی رکھوائے ہیں کوڑے دان نہیں ہے روڈ کی طرف دو پورے دان کیا صفائی کرمی آتا ہے آپ کے گاؤں میں کچھ نہ کوئی نہیں آتا کیا آپ پردھان جی کبھی گاؤں گھومنے آتے ہیں کتو مہینہ دو مہینہ چار مہینہ کیا نام ہے آپ کا سندرپال یہ کون سا گاؤں ہے کہ آپ کے یہاں پہ سوچالے بھی بنے ہیں سوچالے سب ہمارا بنا ہے ہم کو پیسہ نہیں ملا جب گاؤں کی لوگ ان سے سوچالے کے لئے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پردھان جی پردھان جی کہتے ہیں دو ہزار روپیہ دیجئے کہن تب پیسہ ملے گا جب دیا جائے گا اس کے علاوہ کالونی کے لئے کیا کہتے ہیں کالونی کے ساب کتوں کے نام کٹوا دیئے ہیں ساہمہ پور میں کچھ لوگ جن کے گھر پکے بنے ہویا ان کو دیئے گئے ہیں کالونیاں یہاں سے نام کٹوا دیئے گئے ہیں یہاں پہ جو جن لوگوں کے گھر کے سامنے پانی بھرا ہوا ہے اس کے لئے پردھان جی کیا کہتے ہیں اس کے لئے پردھان جی کہتے ہیں چننی دیبی یہ کون سا گاؤں ہے ساہب گن آپ کہاں پہ رہتی ہیں یہاں اوناور میں یہ جو آپ کا گھر بنا ہے پیچھے کیا ایک بھی دیوار کچھی یا پکھی ہے یہاں اس میں کوئی دیوار نہیں ایک جھوپڑی پڑی ہے یہاں پہ آپ رہتی ہیں جب باریس ہوتی ہے تیج پانی برستہ ہے جوسرے کی گھر میں پردھان جی نے آپ کو کالونی نہیں دلائی ابھی تک مجھے نہیں ملی کیا سانچالے انہوں نے بنوایا ہے سانچالے بھی نہیں بنا جب آپ یہاں گھر نہیں ہیں پردھان جی سے آپ نے سکایت کی تو انہوں نے کیا کہا آپ سے بس یہی کہتے ہیں کہ آئے گی ملے گی کب سے پردھان جی ایسا کہ رہے ہیں آج پانچھا مہینہ سے اس کے پہلے آپ کہاں رہتی تھی پانچھا سال سے اس سے پہلے آپ کہاں رہتی تھی یہ ہی رہتے تھے یہ ہی جھوپڑین میں یہ بتائی یہ جو آنگن والی کینڈرہ ہے وہاں جانے کا جو راستہ ہے کیسا ہے پانچھا پانچھا یہ بتائی کہ پردھان جی اس کے لئے کوئی اپائے نہیں کرتے ہیں پردھان نہیں سنائی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں پردھان جی پردھان کہتے ہیں پانچھا جب باریس ہوتی ہے زیادہ باریس ہوتی ہے تو اس راستے کے کیا حال ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے آتے ہوں گے پانچھا پانچھا یہ کون سا گاؤں ہیں گڑڑین پورواز یہاں کے جو پردھان جی ہیں انہوں نے گاؤں میں کیا کیا بیوستہیں اب تک کر رہے ہیں کیا کیا نہیں کر رہا ہے انہوں میں راستہ آپ تک بھوکی نہیں گئی ہمارے درواز میں پانچھ بڑا ہوا پانچھ بڑا ہوا کیا بیجلی پوروستہ کیا گاؤں میں پانچھ بڑا ہوا ہمارے موزے میں پانچھ بڑا ہوا کب سے ٹوٹا ہوا ہے تین سال ہو گیا سوچالے انہوں نے بنایا ہے ایک جی نہیں کیا انہوں نے کالونیا دی ہیں لوگوں کو کیا انہوں نے کوڑا دان رکھوایا ہے ایک طریقے سے اگر ہم مانیں تو پردھان جی نے کوئی بھی کام گاؤں میں کیا ہے نہیں کیا نام ہے پردھان جی کا کہاں رہتے ہیں میڈم جی کیا نام ہے آپ کا کہاں پر آپ اتنی سمیں ہیں ہاں یہ آنگنوالی کیندر یہاں سے باہر جانے کا راستہ کیچر رہتا ہے پانی کے جانے سے بہت کیچر رہتا ہے آنے جانے بہت دکت ہوتی ہے کیا پردھان جی نے اس کے لئے کوئی اپائے نہیں کیا ہے پردھان جی نے ابھی تک کوئی اپائے نہیں کیا ہے کیا اس کی نپائی بغیرہ ہو چکی ہے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن ہمارا جو کیندر ہے وہ چوٹا بھی ہے اندر کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کے علاوہ کب سے یہ کیندر چل رہا آپ کا یہ میرا چل رہا ہے پندرہ سال ہو گئے یہاں پر جو راستہ اتنی گند فتہ پور سے یہ تھی آمن گپتہ کی ریپورٹ